کراچی ایٹ ایک فوڈ فیسٹیول جو کچھ سالوں پہلے پہلی بار ہوا تھا لیکن آج یہ کراچی کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے مطلب ان تین دنوں میں ادھر اراؤنڈ سو فوڈ سٹالز کے کھانے پینے ٹرائے کرنے لاکھوں لوگ آتے ہیں اور ان سو سٹالز میں سے ایک سٹال اس بار میرے کچھ دوستوں کا بھی تھا حفظہ حفظہ عبداللہ اور سروان اور ان کا سٹال نو لائز فرائز جہاں یہ آفر کر رہے تھے کافی قسم کے نیکسٹ لیبل فرائز اور میں نوید انور تینوں دن ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ادھر کھڑا تھا خیر ایمپورٹن بات یہ نہیں ہے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ بھائی کراچی ایٹ کے تیسرے دن رات کو جب ہمارے سٹال پہ بلکل رش پیک پہ تھا تب ہمارے سٹال پہ ایک صاحب آئے جن کا نام تو مجھے نہیں پتا تو میں ان کو اس ویڈیو میں فاروق بائی بولوں گا تو فاروق بائی نے اراؤنڈ کوئی 45 منٹس لائن میں انتظار کرا اور پھر جب ان کی باری فائنل ہی آئی تو ہمیں انہوں نے بہت سنائی اتنا ہسرو چلتے ہو یار تم لوگ کیا مزاق ہے میں پاگل ہو کی طرح گھنٹوں سے لائن میں کھڑا باؤں کیا پاگل ہو تم لوگ کیا ہو تو فاروق بائی دیکھیں جہاں ایک طرف آپ کی کمپلینٹ پوری جائز ہے بیکوز کسٹمر is always right لیکن وہاں دوسری طرف ایک بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیا حال ہے فاروق بائی تو فاروق بائی آپ کے آنے سے رہا ہوں چار دن پہلے شروع ہی ہمارے سٹال کی پریپریریشنز پوری رات لگائی ہم نے سٹال وال سیٹ کرا اور پھر لٹرلی ایک دو گھنٹے سونے کے بعد اگلے دن وینیو پہنچ گئے سب اپنے اپنے سٹال کی فائنل ٹچز میں لگے ہوئے تھے اور ہمارے بھی سٹال میں بس تھوڑا سا ہی کام رہ گیا تھا اور پھر چار بچ موسیقی ہمارے سٹال کے پاندرہ مینٹ ہوئے ہیں اور ہمارے سٹال کے پاندرہ آٹر اب سے آگئے ہیں جی نا فاروک بھائی ہمارے سٹال پر نیکسٹ لیول رش لگنا شروع ہو گیا مطلب سچ پوچھا تو ہم نے یہ انٹیسپیٹ بلکل بھی نہیں کرا تھا سٹال کے پاندرہ دل میں کوش بھی ہیں اللہ کا بہت کاراب ہے اللہ کا بہت کاراب ہے اتنا زیادہ رش ایک دم سے دیکھ کر بھائی جس کی وایسے چھوٹے منٹے مسئلے بھی آنا شروع ہو گئے ابھی تک دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ آیا تھا کہ ہماری بٹل جو ہے یہ ماشااللہ تھوڑی سی ایپ دو ہی سکیس سے کی سوچ لیکن نے بھی نہیں کر دیا نائسلی دن دیر حفظہ جوٹے موٹے مسئلوں کے علاوہ بڑے مسئلے بھی آنا شروع ہو گئے ہم نے دکھائی نہیں ہے یہاں پہ جتنے آلو ہم نے پورے دن کیلئے تیار کیے ہوئے تھے وہ کچھ ہی گھنٹوں میں ختم ہاں بہت تو شکر ہے کہ حفظہ کا بھائی بلال ابھی یہاں پہ آنے ہی والا تھا تو ہم نے اس کو بول گیا کہ بھائی راستے میں سارا آلو پکڑ گیا ہو کتنا دور ہے بلال عبداللہ کہاں ہے بلال شاپا شاپا لڑکیاں لیا لیا آلو لیا شاپا سکتا کرو سکتا کرو اینڈے سکتا کرو شاپا کے خراب جنے ہمیرے کراچی ایٹ خاروک بھائی کراچی ایٹ کروک بھائی ہیوی ہو گیا اب یہ فیسٹیویل بہت دیار مطلب برش تو چیک کرو آپ پورا کراچی ادھر آیا ہوا ہے اور کیوں نہ آئے اتنے کمال کمال کھانے مل رہے ہیں یہاں پر بھائی سب آؤ آؤ یار لیکن ہمارے نصیب میں یہ سب کانا ہم تو اپنے سٹال کے باہر کسی اور کام سے نکلیں ہمارے مزید حلو آگے ہیں 6, 7, 37 سالبچے سالبچے کتنی دیرہ بہنہ بتجا تھے تو بہنے سے گئے او فارو بھائی ہمارے سٹال پہ اتنا رش شروع ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گا اس ہی رش میں آپ کے بھائی کو اپنے فرانس بھی ملے نسیر نسیر بھائی آپ جیت گئے لیکن سچ پوچھا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ روپنے کا ٹائم ہی مل رہا تھا نہ تو پورے دن کچھ کھایا ہوا تھا اور نہ تو پسلی رات کو پروپر سوئے ہوئے تھے کیا آراد ہے تمہاری امران؟ امران پوریارا ٹائٹ ہے آج پیزی، پیزی ہے گا جس پیزی ایک تک ازال برو ایک تک ازال ہم نے تو پیز کیا اور بیس پارٹ پتے کیا ہے کل رش ڈبل ہوگا ڈبل رات کو اگین دو سے تین گھنٹے سونے کے بعد ہم وینیو پہنچ گئے سو میں ابھی ابھی آیا ہوں کتنے گھنٹ پہلے اور رش ڈبل نہیں ٹرپل بھی نہیں اٹ لیسٹ فور ٹائمز زیادہ مطلب اتنا زیادہ رش کے بھائی پھر سے پہلے دو گھنٹے میں ہی ہمارے 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 کیونکہ یہاں پہ آج پھر سے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آلو جو ہیں وہ واپس ختم ہو گیا عبداللہ بھائی اس رش کو چیر پھاڑ کر یہاں سے بھاگیں نو لائز فرائز کے ریسٹرانٹ اور مزید آلووں کا انتظام کرنے لگے اس وقت آپ فاروق بھائی شاید یہ سوچ لوں کہ یار پہلے سے تیاری کر کے آنی چاہیے تو فاروق بھائی دیکھیں انسان آخر کتنی ہی تیاری کر لے گا جب ایکسپیکٹیشن سے اتنا زیادہ رش ہو جائے خیر آلووں کا انتظار چلتا رہا اب اتنی دیر ہم کیا کریں بھوک سے حالت خراب ہے لیکن کچھ کھانے نہیں جا سکتے چالیس منٹ کا ویٹ کرنا بڑا تھا فورٹی منٹ کا ویٹ اگر ہم کھانے چلے گئے تو بھائی ان کسٹمرز کا موڈ کون ٹھیک رکھے گا خیر آلو آگئے اور ہم نے پھر سے ہاتھ پیٹ چلانا شروع کیے لیکن یار اتنا زیادہ رش اتنا رش تو سچویشن کچھ ایسی ہے کہ اتنا رش پڑ گیا ہے کہ ہر چیز ہماری ختم ہو رہی ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے عبداللہ بھائی جو ہیں وہ ریسٹرانٹ میں جا کے پیٹ گئے ہیں وہاں سے بہت سمان سپلائے کر رہے ہیں جو کنفیشن ڈیاں پر آئے چاہ رہا ہے ساریٹا ہے ساریٹا ہے آرڈر لو آرڈر لگاؤ آرڈر سارکھو دو دن سے ہم نے نہ کچھ کھایا پیا نہ سوے ہوئے مجھے گا دو مجھے کھاڈ اوگے کیا کھاڈ گی ساس مہنے کا ٹائن نہیں مل رہا تھا بھائی جتنا رش ہمارے سٹال پہ ہے میرا نہیں خیال کسی آپ سٹال پہ ہے اور بائی دی اینڈ آس سیٹرڈے ہم لٹریلی مر گئے تھے فاروق بھائی مطلب اللہ میرے دوست اماد کو جنت دے جس میں ہمیں رات کو تھوڑے سے بند کباب کھلا دیئے لیکن جب آپ لٹریلی مرنے والے ہوں تو بند کبابوں سے بھی آپ کا کیا ہی ہو پائے گا خیر وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مرنے دے نہیں سکتے بناو گے آج آپ کو آج جتنے آگوں ہیں سارے نکال آج صرف کا کوئی اور کام کیا آگے نکال ٹھیک ہے پندرہ مند ہے پندرہ بارہ ہے مارا مند کو نکال ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنے ہیں تم نے شروع شروع میں ابھی جاگنا تھا جی آن ابھی ہم نے ایک رات اور جاگنا تھا تیار ہی کرنی تھی کیونکہ بھائی ابھی آنا ہے سنڈے ہمارے لئے ایسا تھا کہ بس ہڈیاں باڈی میں خود ہی چل رہی ہیں ہمارا ان کے اوپر سے سے ختم ہو گیا سارا ہم جتنی بھی تیاری کر لیں کہانی وہی رہتی تھی آلو ختم کوئی نہ کوئی بھاگتا تھا آلو لے کر آتا تھا اور پھر کام شروع رکنا نہیں ہے بس موسیقی موسیقی دن گزرتا گیا ہم آرڈر نکالتے گئے حالت جواب دیتی گئی سر گھومتا رہا اور پھر اراؤنڈ رات کے نو بجے پاروک بھائی ہماری آپ سے ملاقات ہوئی اتنا سلو چلتے ہو یار تم لوگ کیا مزاق ہے کیا میں پاگل ہوں میں اتنے گھنٹوں لائن میں کھڑا رہا ہوں کون ہو تم لوگ کیا ہو کیوں اتنے سلو ہو یار تو فاروق بھائی جہاں آپ کی کمپلینٹ ایک طرف پوری جائز ہے کیونکہ آخر دکسٹومنٹس آلویز رائٹ بٹ وہاں دوسری طرف میں آپ کو کچھ کہنا چاہوں گا تین دن جو ہم نے یہ جنگیوں کی طرح محنت کی ہے جو ہم اپنا سمان ختم ہوتے ہی بھاگ کے فوراں اور سمان لے کر آئے ہیں جو ہم بغیر کچھ کھائی پیئے سوئے سٹال نمبر 37 کے پیچھے روز بارہ بارہ گھنٹے کنٹینیوز کھڑے رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ فاروق بھائی جب آپ ہمارے سٹال پہ آئیں تو ہاں بھلے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو ہم ایک گرما گرم پلیٹ آف ڈیپ فرائیڈ کنیڈین چکن پوٹین دے سٹال پہ آکے پھر صبح کو تیار ہو جائے گا صبح کو پرنٹنگ دینی ہے پرنٹنگ شام کو آئے گی شام کو سٹال اپوان ہے پچھل میں سارا کھاں چل رہے ہیں اور رات تک چلنا ہے یہ رات تک تھرزدے کی رات تک چلنا ہے اور پہاں کب چلیں گے تھرزدے کو کلی کچھام کو سٹال کچھام کو یا تو بھی ساتھ ہوگا بھائی درہ ساتھ ہوگا and on that note one, two, three بھائی رہا